اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلح علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ و اشرنا معاہم و زدنا محبتہم محترم ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ لسن نمبر نائنٹی ایٹ ہے اور آپ برابر مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں اور مجھے کمنٹس بھی ملتے ہیں ماشاء اللہ سے اس سے ایک حمد بڑھتی ہے اس چیز کے لیے مولا آپ حضرات کو سلامت رکھے ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی آپ سے گزارشت گزار ہوں کے صرف تنہا نہ دیکھیں اس کو آگے بڑھائیں تاکہ اس کام میں آپ بھی شامل ہو جائیں یہ ایک ایسی عبادت ہے انشاءاللہ کہ اگر مولا خبول کر لیں تو وہی کافی ہماری مغفرت کے لیے ہماری یہ کوشش دو ڈھائی سال سے ہے کہ ہمارے نوجوانوں تک ہمارے بچوں تک ہمارے دوستوں تک دین کی کچھ بیسک باتیں پہنچ جائیں اب کچھ عرصے سے ہم گفتگو کر رہے تھے امام زمانہ کی سلسلے میں آج بھی اسی کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سب امام کا انتظار کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انتظار یہی ہے جیسے ہم کر رہے ہیں یا انتظار کے معنی ہمارے ذہنوں میں کیا ہے انتظار کا مطلب صرف بیٹ کے انتظار کرنا نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کا ایک بہترین دوست چائلڈھوٹ فرنڈ جو ہے جسے آپ جان سے زیادہ زی سمجھتے ہوں وہ آپ سے بچھڑ جائے اور دس بیس سال کے بعد پھر اچانک اس سے اس کے پاس سے خبر پہنچے آپ کو کہ بس میں آنے والا ہوں بہت جلد آنے والا ہوں لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس ٹائم پہ آ رہا ہوں اور کس وقت آ رہا ہوں کس دن آ رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے پہلی وقت تو آپ بے پناہ خوش ہو جائیں گے کہ آپ کا بہترین دوست آ رہا ہے ایک عرصے دراز کے انتظار کے بعد آ رہا ہے اب اب تک جو انتظار تھا اس میں یقین نہیں تھا کہ وہ آئے گا لیکن جب خبر آگئی کہ وہ آ رہا ہے تو اب انتظار جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے آپ بیٹھ کے انتظار نہیں کریں گے سب سے پہلے دیکھیں گے آپ کے گھر میں کون سا سب سے بہترین کمرہ ہے جو اس کے شایعہ نشان ہو اس کے پردے اگر صحیح نہیں ہے تو بدل دیں گے اگر رنگ روغن صحیح نہیں ہے تو وہ کریں گے صفائی کریں گے بہترین کالین بچائیں گے بہترین فرنیچر جو آپ کے بس میں ہے آپ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے کیوں ابھی تو آیا نہیں ہو تو آنے والا ہے کہ آنے والا ہے کس وقت آ جائے پتا نہیں میں نہیں چاہتا کہ جب وہ آئے تو اسے کسی چیز کی کمی محسوس ہو اسے کہتے ہیں انتظار انتظار عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ واقعی اس کے چاہنے والے جس سے محبت ہوتی اسی کا انتظار ہوتا ہے اور جس کا انتظار ہوتا ہے اس کی ہر سہولت کا خیال ذہن میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ آئے تو اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو چلی میں آپ کو مثال دے دوں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو بہت زیادہ دعا کرتا تھا اس کی تین دعائیں تھی ایک وہ بہت زیادہ غریب تھا بارہ چودہ گھنٹے محنت کرنے کے باوجود بھی اتنا کم اس کو ملتا کہ مشکل سے ایک یا دو وقت کھا سکتے سب مل کے غربت بے پناہ دوسرے اولاد نہیں ہو رہی تھی شادی ہو چکی تھی اولاد نہیں ہو رہی تھی اولاد کی بڑی تمنہ تھی تیسرے وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا جو اندی تھی اس کے لئے دن رات دعا کرتا تھا میری ماں کی آنکھیں واپس آ جائے تو ازان محترام اب یہ ہوا کہ دعا پہ دعا دعا پہ دعا تھک نہیں رہا تھا اس وقت کے نبی کے پاس بھی بار بار جاتا دعا کے لئے کہتا نماز میں دعا کرتا کام کرتے کرتے دعا کرتا چلتے پھرتے دعا کرتا سوتے وقت دعا کرتا اٹھتے دعا کرتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دعا قسمت کو کھول دیتی ہے جو چیز قسمت میں نہیں تھی اس کو بھی اللہ دے دیتا ہے دعا کے ذریعے سے بند دروازے دعا کے ذریعے سے کھل جاتے ہیں حدیثوں میں بھی ہے روایتوں میں بھی اب یہ ہوا کہ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے اس سے کہا کہ جاؤ اس وقت تمہارے وقت کے نبی کے پاس جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ بہت خوش ہوا اٹھا دوڑا دوڑا نبی کے پاس آیا نبی اللہ السلام علیکم میں نے خواب دیکھا ایسے سے کہا مجھے بھی خواب نظر آیا تمہارے بارے میں کہ تم آنے والے ہو اور تمہیں بتا دوں کہ تمہاری تین دعایں ہیں ایک تمہیں دولت چاہیے دوسرے بیٹا چاہیے تیسرے ماں کے لئے آنکھیں چاہیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہ تینوں چیزیں تمہارے لئے لکھی نہیں تھی تمہاری خسمت میں نہیں تھی لیکن بار بار دعا کرنا اس سے اللہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم سے پوچھوں کہ تین میں سے ایک دعا چل لو یا تو دولت لے لو تو پھر بیٹا نہیں ماں کی آنکھیں نہیں ماں کی آنکھیں لے لو تو دولت نہیں بیٹا نہیں بیٹا لے لو تو ماں کی آنکھیں نہیں دولت نہیں پہرحال ایک دعا قبول ہوگی تم چنو تمہارے لئے آپشن دیا گیا سوچتا رہا سوچتا رہا اس کے حد کہا یا نبی اللہ میں کل آؤں گا سوچ کے جواب دیتا ہوں دوسرے دن آیا یا نبی اللہ بس ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے تھالی میں کھاتا ہوا دیکھے کتنی چالا کی ماں دیکھے کا مطلب اسے آنکھیں مل جائے سونے کی تھالی مطلب یہ ہے کہ دولت اتنی ہو کہ بچے سونے کے برطن میں کھائیں تیسرا بیٹا بیٹے کو کھاتا ہوا دیکھے تو نبی مسکر آئے بولے حالانکہ تیرے یہ چالا کی ہے لیکن اللہ کو تیری یہ چالا کی پسند آئی جا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اب سوال یہ ہے کہ اس واقعے کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے امت میں رسول اللہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ میرے امت میں سب سے افضل ترین کونسی عبادت ہے کسی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ نماز کہا نہیں یہ اچھی عبادت ہے لیکن اور افضل ترین کسی نے کہا روزہ کہا نہیں اور افضل ترین کسی نے کہا ماں باپ سے نیک سلو ایک ایک چیزیں بتاتے رہے اور نبی کہتے رہے رسول اللہ کہتے رہے کہ ہاں یہ اچھے یہ عبادت ہے لیکن افضل ترین کونسی تو کہا پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے لوگ کہتے انتظار نماز سے افضل انتظار روزے سے افضل خالی انتظار جس کے ذہنوں میں ان کے بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن انتظار میں ایکٹیو ہو کے بتانا اس کا مطلب کیا ہے اگر امام کا انتظار ہے تو نمازیں بھی پڑھنی ہوگی امام کا انتظار ہے تو روزے بھی رکھنے ہوں گے امام کا انتظار ہے تو حج بھی کرنا ہوگا امام کا انتظار ہے تو زیارتیں بھی کرنا ہوگا امام کا انتظار ہے تو پردہ بھی کرنا ہوگا امام کا انتظار ہے تو داڑھی بھی رکھنا ہوگا امام کا انتظار ہے تو والدین سے نیک سلوک کرنا ہوگا امام کا انتظار ہے تو علماء کی عزت کرنا پڑے گا تو حضران محترم سارا دین جہاں سمٹ کے آ جائے اسے انتظار فرج کہتے ہیں تو یاد رکھیں خالی بیٹھ کے انتظار کرنے کا نام انتظار نہیں ہے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین کے ساتھ انتظار کریں دین میں پرفیکٹ ہونا ہی انتظار ہے تاکہ امام کے آنے کے بعد ہم میں کوئی کمی امام کو نظر نہ آئے بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علیہ کوئی کا سلام قبول کریں پروردگار عالم ہماری اس چھوٹی سی نوکری چھوٹی سی کوشش چھوٹی سی کاوش جو بھی ہے اسے قبول کریں اور آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے یہ ان بچوں تک پہنچ جائے جو مدرسوں کو نہیں جا سکتے جو دینی اداروں سے دور ہیں بھائی اور ساتھ میں ظہور کے لیے دعا کریں کہ جلد سے جلد امام کا ظہور ہو جائے یہ کرونا ویرس جیسی وبا دنیا سے ختم ہو جائے انشاءاللہ اور اللہ ہمیں امام کے جانے والوں میں شمار فرمائے فقط و السلام و رحمت اللہ و رکھاتے